سماجی کاری 28 سحی بخاری نمبر 2409 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ ہر شخص ایک ولی ہے اس لیے اس کی زیر نگرانی چیزوں کا ذمہ دار ایک مسلمان سب سے بڑی چیز جس کا محافظ ہے ان کا ایمان ہے لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں اس ولایت میں ہر وہ نعمت بھی شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے جس میں ظاہری چیزیں شامل ہیں جیسے مال اور اندرونی چیزیں جیسے کے جسم ایک مسلمان کو ان چیزوں کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کر کے ان کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے مثال کے طور پر ایک مسلمان کو صرف حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنی زبان کو صرف حلال اور فائدہ مند الفاظ اور اپنے مال کو فائدہ مند اور نیک طریقوں سے دیکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ سرپرستی کسی کی زندگی میں دوسروں تک بھی پھیلتی ہے جیسے رشتہ دار اور دوست سلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری اپنے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے ادا کرنی چاہیے جیسے کہ ان کو فراہم کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا سی کو دوسروں سے قد تعلق نہیں کرنا چاہیے خاص کر دنیاوی مسائل میں اس کے بجائے انہیں اس امید پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جاری رکھنا چاہیے کہ وہ بہتر کے لیے بدل جائیں گے اس سرپرستی میں کسی کے بچے بھی شامل ہیں ایک مسلمان کو مثال کے طور پر رہنمائی کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اب تک بچوں کی رہنمائی کا سب سے مؤثر طریقہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی کرنا سکھائیں اس کی جڑ میں اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے نتیجہ اخذ کرنا کے اس حدیث کے مطابق ہر ایک کو کسی نہ کسی قسم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ ان کی تکمیل کے لیے متعلقہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک حصہ ہے اس لیے قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا باب سترہ الاسرہ آیت چونتیس اور ہر رہد کو پورا کرو بے شک اہد ہمیشہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب